رحیم آپ سب کے آنے کا بھی شکریہ اور معظم برد بھائی آپ کی انہائی تھی اندہ گفتگو سے ہمیشہ ہم محضوظ بھی ہوتے ہیں اور در بھی لگتا ہے کہ اتنی اچھی اردو اور قانون آگے کون بیان کرے گا میں بھی معظم بڑھ بھائی کی طرح اس وقت دو حیثیتوں میں موجود ہوں ایک ایم 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 ای نی تیس پرشاور سے بی ٹی آئی سے لیکن جو زیادہ ضروری ہے اس وقت کیونکہ ہم ایک قحانونی محاذ پر کھڑے ہیں میں آئی ایل ایف کی سنٹرل فوکن برسن بھی ہوں اور جو چار اکتوبر سے ہو رہا ہے اس وطن میں اب تو خیر ڈھائی سال سے ہو رہا ہے لیکن جو پچھلے چار پانچ سن سے آپ دیکھ رہے ہیں ایسی فستائیت یا ہم نے فلسطین میں دیکھی تھی یا ہم نے کشمیر میں دیکھی تھی اپنے وطن میں اپنے لوگوں پہ گولیاں چلانا ہیلیکاپٹر سے شیلنگ کرنا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ناقابل برداشت ہیں شروعات اس سے کرتے ہیں آئین سے آئین ہے پاکستان دیکھ کیونکہ شروع بھی سب کچھ ادھر سے ہی ہوگا ختم بھی سب کچھ ادھری ہوگا چوروں نے جنہوں نے نو فروری کو ہمارے الیکشن پہ ڈاکا ڈالا سیٹی چرائی ہم سے ان چوروں نے ستارہ سیٹوں کی بیسس پہ پنجاب میں حکومت بنا لی نکلی سینٹر میں بنا لی پریزیڈنٹس بنا لیے پرائم منسٹرز بنا لیے ریزرف سیٹیں نہیں بیٹھی کسی بے اسیمبلی میں پی ٹی آئی کی لیکن الیکشنز ہو گئے اللیگل الیکشنز یہ پوری فارم سینٹالیس حکومت جو ہے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے ان سب پہ آرٹیکل چھے کا ارتکاب ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ایک دن ہوگا بھی دوسری بات اس کے بعد جو جو انہوں نے ڈرامے کیے میں صرف آپ کو پچھلے مہینے کی ایک کہانی سنا دیتی پتہ نہیں لوگوں کو نو تاریخ سے کیا محبت ہو چکی ہے نو مئی کا سانحہ کیا یا کروایا نو فروری کو الیکشن پھر نو ستمبر کو ہمارے ایمینے کو نیشنل اسیمبلی سے اٹھا کے لے گئے راب کو پتہ نہیں کون آیا تھا کون چوڑ تھا کون ڈاکو تھا کون بدماش تھا جس نے حمد کی نیشنل اسیمبلی میں گھسنے کی شیر افضل صاحب کو اٹھا کے لے گئے چیئرمن گوھر صاحب کو اٹھا کے لے گئے ہمارے ایمینے پنجاب کے شیخ وقاس اکرم چیٹ کے لے گئے بنو کے ہمارے ایمینے ہیں مولانا نسیم وہ تحجد پہ کھڑے تھے صبح چار بجے ان کو گردن سے کھینچ کے لے گئے یہ موڈی سرکار کر سکتی ہے پاکستانی حکومت نہیں کر سکتی یہ غلام ہیں ان کے یاد رکھیں کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ کر ہی نہیں سکتا جو انہوں نے نو ستمبر کو کیا تھا سانحہ پارلیمان میں اگلے دن ہم مشکل سے چار پانچ ایمینے گئے تھے کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا آپ کو اٹھا لیں گے اب تو خان صاحب کی بہن جیل میں تو ان کی بہت اس وقت ہمیں اشد ضرورت بھی ہے لیکن انہوں نے لیڈرشپ تھی انہوں نے گائیڈنس تھی کہ جاؤ سارے اس ایمین میں بیٹھو گردس کو اٹھائیں گے کل سو کو اٹھائیں گے جاؤں آن بیٹھو ہم بیٹھے باتیں کی ہم نے اور جو ماشاءاللن کی وزراء ہیں ان کی باتیں سننے والی تھی ایک وزیر دفاع جو اپنا آپ کو کہتا ہے کہتا ہے کہ میڈم آپ لوگ تو افغانی ہیں دل تو چاہا کہ سر خان نے ویسی بھی آپ لوگ کے بارے میں کہا ہوئے کہ نہ پڑے لکھیں نہ پڑے لکھنے کا شوق ہے پاس